بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے قصید بانت سعاد اور امام شرفتن بسیری رحمت اللہ علیہ کے قصید الکوکب الدریہ فی مدھے خیر البریہ پہ بات کریں گے یہ دونوں قصیدے ہی بردہ شریف کے قصیدے کہلاتے ہیں یعنی ان دونوں کو ہی قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح سے محاذ بنائے آپ کے مخالفین بنو غطفان کو اور بنو سلیم کو ملا کر آپ پر حملہ آور ہوئے لیکن آپ سے انہوں نے اسکری میدان میں شکست کھائی تو اس کے بعد انہوں نے ایک انتہائی گنہونہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے شائروں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب لکھیں اور آپ کے ازواج اور آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب کی حجب لکھیں اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں تو اس کے لیے ان کے شائر تیار ہوئے جن میں عبداللہ بن خطل اور عمر بن علاس اور اس طرح کے اور بھی کچھ لوگ تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب لکھتے تھے ابن خطل حجب لکھتا اور اس کی کنیزیں جو تھیں یہ حجبیہ عشار مکہ کی گلیوں میں جو ہے وہ گاتی پھرتی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچتی تھی تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام سے کہا جن میں حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دیگر مشہور صحابہ تھے جو شائری کر سکتے تھے شائری کے میدان میں بہت بڑا مقام تھا ان کا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ ان جو حجبیہ عشار ہیں ان کا آپ بھی مدلل جواب دیں شائری کی زبان میں اس طرح صحابہ اکرام نے جو شائر تھے انہوں نے کفار کی حجبیہ شائری جو تھی اس کا بڑا مدلل جواب لکھنا شروع کیا اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد اور محاصن بھی اور آپ کے اخلاقیات بھی بیان کیے انہیں دنوں ایک مشہور شائر کعب بن زہیر جن کے والد زہیر بن عبی سلمہ خود بہت بڑے شائر ہیں اور صبع معلقات کے ساتھ شائروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے زہیر بن عبی سلمہ ان کے بیٹے دو بیٹے بجیر بن زہیر اور کعب بن زہیر یہ دونوں بھی شائر تھے ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا لیکن مدینہ کے قریب پہنچ کر بجیر جو تھے وہ تو اپنے اس فیصلے پہ ڈٹے رہے اور ان کی خوش قسمتی تھی ان کا مقدر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن کعب بن زہیر اس حوالے سے بدقسمت ثابت ہوا کہ وہ جو ہے واپس چلا گیا اور اس نے اپنے بھائی کو اس بات پہ جو ہے وہ برا بھلا بھی کہا کہ تم نے کیوں جو ہے وہ اپنے اباو اجداد کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا ہے اس نے کچھ حجب کے اشعار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے جب یہ اشعار مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے آپ کو بہت دکھ پہنچا بجیر کو بھی بہت دکھ پہنچا کہ اس کے بھائی نے یہ کام کیا تھا تو بجیر بن زہر نے اپنے بھائی کو خط لکھا دوبارہ اور کہا کہ دیکھو تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب لکھی ہے وہ تو اتنے کریم آقا ہیں اتنے خوبصورت شخصیت ہیں اتنے مہربان ہیں اور تم نے یہ کیا کیا لیکن اب جو تم نے کیا ہے اس کے بدلے میں اب تم قتل کیے جاؤ گے کیونکہ جو لوگ بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ زمین ہم تنگ کر دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے تمہاری اس طرح کے حجب یا اشعار سے تمہیں وقاصد حاصل نہیں ہوں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے اس لیے تم ابھی بھی موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو کعب بن زہیر جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا اپنے دوستوں سے رابطہ کیا اپنے مہربانوں کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کسی طرح بچاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کرو جیسے بھی ممکن ہو لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کے مہربانوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو کعب بن زہیر نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا کعب بن زہیر نے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا کہ جہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہجو لکھی ہے اور آپ کو دکھ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے وہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابشان میں جو ہے وہ ایک قصیدہ تحریر کرے گا اور یہ قصیدہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا اور معافی کا طلبگار ہوگا اور اس سے بلکل ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیں گے اور اس کے پچھلے گناہوں سے جو ہے وہ اس کو توبہ مل جائے گی اسے معافی مل جائے گی یہ سوچ کر کعب بن زہر نے ایک قصیدہ تحریر کیا اور قصیدہ کے چونکہ ابتدائی الفاظ جو ہیں جو یعنی قصیدہ شروع ہو رہا ہے جیسے اس دور میں طریقہ تھا شاعر جب قصیدہ لکھتے تھے تو تشبیب کو آغاز میں لاتے تھے یعنی اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے تھے تو اس نے بھی کہا کہ بانت سواد کے سواد مجھ سے جدا ہو گئی تو اس طرح چھے اشعار اس نے اپنی محبوبہ سواد کے بارے میں تحریر کیے پھر اس کے بعد اپنے محبوبہ کی جدائی کا جو ہے وہ ذکر کیا بے وفائی کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ میری محبوبہ مجھ سے بہت دور چلی گئی ہے اب اتنی دور چلی گئی ہے کہ کوئی تیز رفتار اونٹنی ہی جو ہے وہ مجھے اس تک پہنچا سکتی ہے تو پھر وہ اونٹنی کیسی ہونی چاہیے اس کے لیے پھر قاب بن زہر نے اس اونٹنی کے لیے جو ہے وہ اکیس سے زیادہ اشعار تحریر کیے جس کی وجہ سے کسیدہ یہ جو ہے وہ عربی کے شہکار کسیدوں میں شمار ہونے لگا جس طرح اس نے تشبیحات اور استیاروں کا استعمال کیا اور اونٹنی کی خوبیاں بیان کی اس کے بعد جو ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ زمین تنگ ہو گئی جب پتا چلا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا لیکن مجھے میں نے سنا کہ رسول اللہ نے میرے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو و درگزر فرمانے والے ہیں آپ مہربان آقا ہیں اور یہ اس طرح اس نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور یہ قصیدہ جو ہے وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے وہاں پہ یہ حاضر ہوا اور اس نے اپنی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھا ہوا تا پہچانتے نہیں تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں کعب بن زہر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور وہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرم سار ہو تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اسے معاف کر دوں گا تو یہ کہتے ہوئے جب سنا کعب نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارک سے یہ بات تو فوراں ہی کہنے لگا کہ میں ہی کعب بن زہر ہوں یہ سنتے ہی ایک انسار صحابی اس کی طرف بڑھے تاکہ اسے جو ہے وہ قتل کریں اور اسے اس کی سزا دیں جو اس نے آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا اور جو اس نے آپ کے خلاف حجوی اشار لکھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو روک دیا اس طرح جو ہے وہ قعب بن زہر کو معافی مل گئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ پیش کیا اور قصیدہ کو بعد بھی بعد میں بھی اس نے کچھ اشار اس میں جو ہے وہ مزید تحریر کیے تو مہاجرین کی بہت تعریف کی لیکن یہ جو انساری صحابی نے چونکہ اس کو سزا دینے کے لیے وہ اٹھے تھے تو اس نے انسار کا ذکر نہیں کیا اس بات کا جب علم انسار کو ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قعب بن زہر سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تم انسار کی بھی تعریف کرتے تو حضرت قعب بن زہر جو اب مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ انسار کی بھی تعریف کی اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصیدہ سنایا قعب بن زہر نے اور جب اس شیر پر پہنچے کہ ان الرسولہ نور جستزاؤ بھی کہ آپ رسول اللہ جو ہیں وہ نور ہیں اور ان سے روشنی لی جاتی ہے ان الرسولہ نور جستزاؤ بھی اور ان سے روشنی لی جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک ایسی تلوار ہیں جو ہندی تلوار ہے اور میان سے باہر آ چکی ہے محمد من سیوف اللہ مسلول تو یہ جب شیر سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چدر مبارک جو ہے وہ اتار کر جو ہے وہ قعب کو دے دی توفے میں اور قعب بہت خوش ہوئے اور اس طرح یہ قصیدہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے مورخین نے بھی ذکر کیا اور سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ قعب نے یہ لفظ جو ہے یہاں پر سیوفل ہند لگایا تھا کہ محمد من سیوفل ہند کہ ہندوستان کی ہند کی یعنی تلواروں میں سے ایک تلوار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قاب سے کہ سیوفل ہند کی وجہ ہے سیوفلہ کر دیں کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک ہندی تلوار تو اس قصیدے کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قصیدے کو سنا اور اس میں کچھ ترمیم بھی فرمائی اور خوش ہو کر قصیدے سے خوش ہو کر قاب کو نہ صرف ماف کیا بلکہ انہیں ایک چدر بھی توفے میں دی اس لیے یہ قصیدہ بردہ شریف کہلاتا ہے قصیدہ بانت سواد کے نام سے زیادہ مشہور ہوا لیکن یہ قصیدہ بردہ شریف بھی ہے کیونکہ اس قصیدے کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چدر انعج فرمائی چدر کو عربی میں بردہ کہا جاتا ہے یہ چدر بعد میں قاب بن زہیر کی اولاد میں کے پاس رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے چالیس ہزار درہم دے کر اس چدر کو خرید لیا بعد میں یہ چدر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ خاندان میں رہی بنو میا کے پاس رہی پھر بنو عباس کے پاس بھی یہ چدر رہی خلفہ اسے اپنے پاس رکھتے تھے اور جب بارہ سو اٹھاون میں حلاقو قان نے حملہ کیا تو خلفہ جو تھے بنو عباس کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن تبرکات کو بچا لیا ان میں سے یہ چدر بھی تھی یہ جب خلافت بنو عباس کی بغداد سے دوبارہ مصر میں قائم ہوئی تو یہ چدر مبارک جو ہے وہ مصر کے خلفہ کے پاس چلی گئی پندرہ سو بارہ میں پندرہ سو سترہ میں جب مارکہ وردان ہوا جس میں عثمان خاندان کا جو حکمران تھا سلیم اول جب اس نے مملوکوں کو شکست دی اور خلافت جو ہے وہ بنو عثمان میں آگئی اور سلیم اول پہلا خلیفہ بنا تو جو تبرکات بنو عثمان کے پاس آئے ان میں یہ چدر مبارک بھی تھی اس کے بعد یہ چدر بنو عثمان کے خلفہ کے پاس رہی اور اب بھی جو ہے وہ ترکی کے عجائب گھر میں یہ چدر مبارک محفوظ ہے اس طرح قصیدہ بانت سعاد جو ہے حضرت قاب بن زہر کا لکھا ہوا قصیدہ تاریخ میں پہلی بار قصیدہ بردان شریف کہلائی لیکن اس قصیدے کے چھے سو سال تقریباً چھے سو سال بعد ایک اور قصیدہ لکھا گیا جو شرف الدین بوسیری رحمت اللہ اللہ نے تحریر کیا امام شرف الدین بوسیری جو ہے وہ سات مارچ بارہ سو تیرہ کو مصر کے ایک شہر قصبے دلاز میں پیدا ہوئے بوسیر میں ان کی پرورش ہوئی اور پھر یہ جو ہے وہ آلہ تعلیم کے لیے مصر کے مختلف شہروں میں گئے کاہرہ بھی گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے مختلف حکمرانوں کی نوکری بھی کی بربر قبیلے سے ان کا تعلق تھا اصل نام جو ہے ان کا محمد بن سعید بن حماد بن محسن ہے لیکن شرف الدین کے نام سے زیادہ معروف ہوئے انہوں نے مختلف حکمرانوں کے ہاں نوکری کی اور مختلف حکمرانوں کے قصیدے بھی لکھے جن میں زین الدین یاکوب بن زبیر بڑا مشہور حکمران ہے جس کے پاس یہ بہت عرصہ تک رہے اور اس کے شان میں قصیدے لکھتے رہے لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ شدید بیمار ہو گئے فالج نے آپ کے جسم کو مفلوج کر دیا وہ حکمران جن کے یہ قصیدے لکھتے تھے ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا ساری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے تو ایک دن جو ہے وہ دل میں یہ بات آئی کہ میں دنیا کے بادشاہوں کی تعریفیں لکھتا رہا کیوں نہ شہنشاہ کونین سید الابرار رون کے لیلونہار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ایک قصیدہ تحریر کروں تو امام شرفودین بوسیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ تحریر کیا جس کے ایک سو ساٹھ اشار ہیں قصیدہ بانت سعاد جو حضرت کاب بن زہر نے لکھا اس کے ففٹی سیون اشار ہیں اور جو یہ قصیدہ شرفودین بوسیری نے لکھا اس کے تقریباً ایک سو ساٹھ کے قریب اشار ہیں بعد میں اس میں اضافے بھی ہوئے کچھ لوگوں نے اسی وزن پر اسی کافیہ وردیف کا سہارا لے کر اشار شامل کیے قصیدہ بردہ شریف میں اس لیے ماہرین جو ہے لغت کے اور عربی زبان کے انہوں نے تقریباً پندرہ یا بارہ کی قریب ایسے اشار نکالے ہیں جو الہاقی ہیں جو قصیدہ بردہ شریف جو امام شرفودین بوسیری نے لکھا تھا اس قصیدے کے اشار نہیں ہیں لیکن اسی طرح کے اشار جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف میں شامل کر دیئے گئے امام شرفودین بوسیری نے یہ قصیدہ لکھنے کے بعد ایک رات اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روحانی دور پر پیش کیا اور سارا قصیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے آپ کے بارگاہ میں پیش کیا اور جب سو گئے تو ان کے نصیب جاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ سنا اور خوش ہوئے اور ان کو چدر انعائیت فرمائی توفے میں اور ان کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا تو حضرت شرفدین بسیری جو ہے ان کا جو مفروض جسم تھا وہ صحتیاب ہو گیا جب ان کی آنکھ کھلی دیکھا تو جسم جو ہے وہ صحتیاب ہو چکا تھا اور وہاں پہ وہ چدر مبارک موجود تھی اس بات کا صبح لوگوں میں چرچہ ہوا لوگوں نے دیکھا شرفدین بسیری اپاہج تھے مازور تھے اور مفروض جسم کے مالک تھے اور اب ماشاءاللہ بہت صحت مند بلکل تندرست ہو چکے ہیں ایک رات میں یہ سب کیسے ہو گیا اور وہ جو چدر مبارک نے انعیت فرمائی تھی اس کو جب دیکھا تو سب حیران رہ گئے اور شرفدین بسیری کی قسمت پہ سب ناز کرنے لگے تو یہ بھی چونکہ اس میں قصیدے کی کو بھی آپ صلی اللہ نے پسند فرمایا اور انعام میں ایک چدر انعیت فرمائی اس لیے یہ قصیدہ بھی قصیدہ بردہ شریف کے نام سے معروف ہوا مولا یا صلی اللہ وسلم دائمان آبازہ اللہ حبیب کا خیر الخلق اس قصیدہ بردہ شریف جو ہے اس کا اصل نام جا ہے کوکبو دریہ فی مدہ خیر البریہ ہے اور اس کی دس فصلیں ہیں اور ایک سو ساٹھ اشار ہیں یہ قصیدہ بردہ شریف کے نام سے بہت معروف ہوا امام شرفدین بسیری کی تعریف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہر دور میں کی گئی ہے اس قصیدے کو بڑی محبت کے ساتھ پڑا گیا ہے سید ابن ناس جیسے مورخین حضرت شرفدین بسیری کے شاگرد رہے ہیں اور امام جلال الدین سویوتی جیسے عظیم اور رخین نے آپ کی تعریف کی ہے اور آپ کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے قصیدہ بردہ شریف دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اور آج تک یہ اہلِ عشق اور اہلِ محبت جو ہے وہ اسے اپنی محافل میں پڑھنا اپنا جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز اور مقدر سمجھتے ہیں تو آج کی کفتگو میں ہم نے حضرت کاب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا قصیدہ بانت سعاد اور حضرت شرفدین بسیری کا لکھا ہوا قصیدہ جو ہے وہ کوکبو دریا فی مدح خیر البریہ پہ بات کی ہے اور ان دونوں قصید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمات فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا اور دونوں قصیدے سننے کے بعد انام میں چدر رنایت فرمائی تو اس لئے یہ دونوں قصیدے ہی چدر والے قصیدے یعنی قصیدہ بردہ شریف کہلاتے ہیں لیکن قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے سب سے زیادہ شہرت جو ہے وہ امام شرفردین بسیری کے قصیدے کو ہوئی تو آج کی گفتگو میں ہم نے حضرت شرفردین بسیری اور حضرت کام بن زہر رضی اللہ عنہ کے قصید پر بات گئی ہے اگر ہمیں ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دیں بہت شکریہ